اسکیم کے زمانے وہ جھوٹ فرید کے زمانے ان زمانوں کے جھانسوں میں مت آئیے اوہ دنیا ان کو کب کا چھوڑ چکی ہے اور آج دیکھئے بھارت جو ہے گیارویں اور تیرویں پتہ نہیں کون سی لڑکڑاتی ارث ویوستہ تھی کہاں تیس ابھی ہم پانچ میں اور تیسر اور پہلے نمبر کی بات کر رہی ہیں دیکھئے ایک بات ایک وقت تھا جب جو پرائیم منسٹر بیٹا ہوتا تھا دلی میں وہ آپ کو پتہ ہے کیسے بات کرتے ہیں منالی جیسی جگہوں کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں حرنانچل جیسی جگہوں کے بارے میں وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ اوشیہ ہی ہم یہاں پہ کوئی وکاس نہیں کریں گے اگر ہم نے یہاں سڑکے بنائی تو چین انہی سڑکوں سے دلی تک پہنچے گا ہم اسے کیسے روکیں گے کیا قارن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہی محول ہے جو سو سال پہلے ہوتا تھا کیا اس کا قارن ہو سکتا ہے کہ کیوں ان کی کوئی بھی وکاس نہیں کیا گیا اس کا یہی قارن تھا کیونکہ یہ ڈرٹے تھے اگر روڑ نہیں ہوں گے تو چین آ نہیں پائے گا اگر روڑ ہوں گے تو انہی روڑوں سے دلی تک پہنچ جائیں گے یہ ہمارے خلاف بہت بڑی ساجش ہوئی ہے کانگریس کی اور اسے ہی کانگریس کی آج یہاں سرکار ہے اور ہمارا بھارت تو بھوگتی رہا ہے کیونکہ ہمارچل بھی تو اب انہنگ ہے بھارت کا جب ہمارچل کے لوگوں کو کشت ہوتا ہے تو سمست بھارت کو درد ہوتا ہے اور اس کشت کو ہمارچل بھوگ رہا ہے اٹھرہ مہینوں میں کتنے انہوں نے گھو ٹالے کر دیئے جتنا کی ہمارے جہرام جی اور یہ سب آپ کو بتائیں گے جو ایک سی ایم ہے کتنے ہزاروں کروڑ جو پانچ سالوں میں انہیں نے کچھ مہیروں میں ہی وہ لوگ کھا گئے کھا کے ڈکارے بھی نہیں ان لوگوں نے اتنی اپتی یہاں پہ آئی اتنا سب کچھ آئے ہمیں پیسے نہیں دیتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں دیا ارے تمہارے پیٹوں کو بھرنے کے لیے کتنا بھی دیں گے کیا کم ہیں جہرام جی کو باہوگار آنا پڑتا ہے اتنا ہزار کروڑ دیا ان کو اتنا ہزار کروڑ ان کو تب دیا اتنے ہزار کروڑ ان کو تب دیئے ان کو شرم ہی نہیں ہے تو دوستوں جو گلتی ہیماچل سے ہو گئی ہے وہ گلتی صدھارنی ہے میمبر آف پارلمنٹ سینٹر میں بیٹھتا ہے اور سینٹر میں جس کی سرکار ہوگی اسے کے ہی جو ہے وہ ہم کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کوئی مانگ کر سکتے ہیں اور یہ سمست وشو جانتا ہے کہ آئے گا تو موڈی ہی تو موڈی جی کے پرتیاشی کو آپ کو جتانا ہے اور ہمارا جو منالی ہے یہ منالی جو ہے میرے لیے کوئی صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے یہ میرے لیے ایک بھاو ہے اور منالی کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں اپنا جی جان لگا دوں گی اس میں مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہئے میں نے اب یہ ریسٹورنٹ بھی آبے شروع کیا ہے میرا گھر یہاں پہ سب میرا یہی پہی ہے تو اس میں بتانے کی بات نہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ منالی کے لیے میرا کیا بھاو ہے تو دوستوں یہ لوگ بڑی کوٹنیتیاں چلائیں گے یہ لوگ بڑے ہی آپ کو بھرمیت کریں گے ان کی باتوں میں آپ نے بلکل نہیں آنا ہے چاہے یہ کچھ بھی کہہ دیں آپ کو اب انہوں نے کہا کہ اس میں گاؤں ماس کھایا پھر میں نے کہا کہ بتائیے آپ آپ کے پاس کچھ تو پرمان ہوگا تو کہتے ہیں جی ارے چھوڑو ہم کو آپ کے کھانے پینے سے کیا لینا دینا بتائیے بھئی آپ ہی تو کھانے پینے کی بات کر رہے تھے پھر کہتے ہیں جی یہ مہیلہ عشد ہے یہ آپ عویتر ہے اس کا چریتر نہیں ہے پھر میں نے ان کو کل اپنا چریتر بتایا تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں ارے یہاں وہاں کی باتیں چھوڑیے آپ کام کی بات کیجئے آپ مددے کی بات کیجئے تو ٹھیک ہے ہم مددے کی بات کرتے ہیں تو مددہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کانگریس کی سرکار نے کہا تھا جس میں وکرم بھائی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں مجھ سے تو ناراضی رہتے ہیں اتنا پیارا میں نے ان کو نام دیا راجہ بیٹا اس سے بھی خفا ہے اتنا پیارا میں نے ان کو بولا راجہ بابو اس سے بھی خفا ہے ہم جو ہمارے جو شرش نیترکتو ہیں اگر کوئی ان سے ہماری دھلنا کرے تو ہم تو گد گد ہو جائیں وہ خود کو پردھان سیور کہتے ہیں دنیا ان کو پردھان سیور کہتی ہے ہمیں کوئی چھوٹا سیور کہتے ہیں ہم تو گد گد ہو جائیں ہم نے ان کو چھوٹا پپو کیا بول دیا آلے وہ تو مو پھلا کے بیٹھ گئے ان کو اس پہ بھی گصہ آ گیا مجھے کہتے ہیں میں نے ابھدر بھاشا یوز کی ارے بھائی کسی کو پیار سے چھوٹا پپو راجہ بابو راجہ بیٹا یہ تو بڑے ہی پیارے شفت ہوتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں چھوٹا بھائیہ ہے وہ اس کو میں نے پیار سے بول دیا بڑا ناراض ہو گیا لیکن وہ بھی منتری ہے اس سرکار میں تو وہ بھی ان باتوں کا جواب دے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ پینشن سکیم جو ہیں وہ شروع کریں گی کیا آپ نے سکیم پینشن سکیم شروع کیا آپ نے کام کی بات کیجئے آپ نے کہا تھا موبائل ہسپیٹل بنائیں گے مطلب وینے ہوں گی جن میں ہسپیٹل ہوں گے وہ گھر گھر جا کر گلی گلی جا کر موفت علاج کریں گے دیکھیں ایسی وین کسی نے دیکھیں کیا منڈی میں ایسی وین کسی نے کسی نے نہیں دیکھی آپ نے کہا تھا پانچ سے چھے لاکھ نوکریوں دیں گے ملی کیا کسی کو نوکری آپ نے کہا تھا مہلاوں کو بیٹیوں کو پندرہ سو ہر مہینے دیں گے ملا کیا کسی کو پندرہ سو آپ نے کہا تھا جو باغوان پھل اگاتے ہیں وہ اپنا مولے خود تائے کریں گے ہوا کیا ایسا آپ نے کہا تھا خاد آپ جو ہے دو روپے ملیں ہوا کیا ایسا ارے وکرم بھائیہ آپ سے کام کی بات کریں تو آپ اُلٹی بات کرتے ہیں اور جب آپ سے اُلٹی بات کریں تو آپ کہتے ہیں ہم اسی دیوات کرنی ہے تو آپ سے بات کونسی کریں کام کی بات اگر اس دیش میں کوئی کرتا ہے کام کرانے کی بات اگر اس دیش میں کوئی کرتا ہے کر کے دکھاتا ہے اور دنکے کی چوٹ پر گیرنٹی بول کے شروع کرتا ہے اور گیرنٹی سے ڈلیور کرتا ہے تو وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے نریندر موٹی نریندر موٹی کی گیرنٹی ابھی اس پورے دیش میں چل رہی ہے پورے دیش میں لہر ہے دوستوں اس لہر سے ہمیں جڑ جانا ہے کسی بھی طرح اب ہمیں چوکنا نہیں ہے دیکھئے ان کے کوکرم کیسے ہیں اٹھرا مہینے میں ہی لڑ مر کے ان لوگوں نے کیا ستیا ناش کر دیا ابھی الیکشن پہ الیکشن پہ الیکشن ہوں گے تو سرکار چلائیں گے کیا کام کیا کریں گے یہ لوگ ان باتوں پہ ویچار کرنے یوگ یہ باتیں ہیں یہ آپ ان باتوں پر ویچار کیجئے اور آپ نے ایک بات ان سب کو بول دینی ہے کہ ہماری جو منڈی کی بیٹی ہے اور ہماری جو کانگریس کی جو ہے وہ مہیلا ویرودی سوچ ہے آپ نے سب نے ان کو موہ توڑ جواب دینے ہیں کہ منڈی کی بیٹیوں کے بارے میں اور منڈی کی مہیلاوں کے بارے میں انہوں نے پھر سے اگر ایسی افادر ٹپنی کی کانگریسیوں نے کہ ان کے کیا بھاؤں ہیں ان کے چرطر نہیں ہے یہ تو آپ نے بولنا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں آپ قطعی ایسا مت بولیے آپ کو یہاں سے جمانت جفت ہو جائے گی اگر آپ ایسی افادر باتیں کریں گے باقی آپ سے تو میری باتیں ہوتی رہے گی اور دوستوں کبھی آپ نے یہ اپنے من میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ ہم کانگنا سے کیسے ملیں گے کانگنا تو ابھی نیتری ہے ہماری سیوہ کرے گی کی نہیں ہمارے کام کروائے گی کی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھئے جس جس وقت کی جو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ وہ وقت ویسا ہی ہوتا ہے ہم ہمیشہ چاہے وہ مہیلہ کے جیون کے چرن ہو چاہے وہ پورش کی جیون کے چرن ہو جب آپ سکول جاتے تھے تو آپ کچھ کام کرتے تھے پھر آپ کی شادی ہوئی تب کچھ پھر آپ کی نوکری لگتی ہے تب آپ کے کچھ الگ responsibilities duties ہوتی ہیں پھر اگر آپ اپنا بزنس چنائیں تو کچھ پھر آپ اگر سماسہ سیوہ میں آ جائیں تو کچھ تو یہ تو ایک جیون کے کہیں چرن ہوتے ہیں جو ہر منشعے کے جیون میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری جیون میں ویسے چرن نہیں آتے ہیں اگر آپ لوگوں نے مجھے سفلتا دی اور اگر آپ لوگوں نے راجنیتی میں مجھے پروچساہیت کیا تو اوشہ ہی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ میں اپنا جیون بھی راجنیتی کے لیے سمرپت کر دوں گی آپ لوگوں کو اس طرح سے ہمیں یہاں سے لیڈ ملنی چاہیے کہ دلی تک یہ بات گنجے کہ کنگنا کو منالی سے ایسی لیڈ ملی تھی ایسی لیڈ ملی تھی کہ اتحاسک لیڈ تھی کہ اگر میری منالی کی کوئی بھی فائل اگر کہیں دلی کے کسی بینچ پہ جائے یا میز پہ جائے تو لوگ اسے وہاں سے ہٹانے سے پہلے اور ہلانے سے پہلے دس بار سوچے کہ یہ وہی منالی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمچل پردیش میں سب سے زیادہ لیڈ دے کر بھاجپا کو بی جے پی کو جتایا تھا جے ہند جے شری رام موسیقی موسیقی